بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے اوڈے کو ساتھ حاضر ہوں آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہی ہے بیت المال میں نئی جوبز آ چکے دوزار بائیس کی جوبز ہے نو سو تک بلس جوبز ہے اور اس کے لیے میل ان فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایج عمر کی حد اپلائی کرنے کا دلچت طریقہ کار ہے اور اس میں پوسٹوں کی تعداد تو سب کچھ میں اس وڈیو میں بتاؤں گا اگر میرے چینل پہنے ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کی ایکن پہ لازم کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نہیں نہیں اپ ڈیٹ کی وڈیو آپ کو بلا تہیر پہنچتے رہے اپلائی کرتے رہے اس میں پہلے نمبر پر جو ہے اسسٹن پروائیٹ سیکیٹری ای بی ایس سولہ بی بی ایس ہے اس کی آسام کے تعداد جو ہے چھے ہے عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے یہ میرٹ پہ ایک ہے پنجاب یا آئی سی ٹی دو پلس تین اور گلگت بلکستان کے لئے کے اور بلچستان کے لئے ایک ہے گریجویشن سیکنڈ ڈیویجن بمائے شارٹ ہینڈ سو الفاظ فی منٹ اور پچاس الفاظ فی منٹ ٹائپنگ سپیڈ ڈیپلومہ ان کامرس اور سیٹیفیکیٹ ان کمپیوٹر حامل مداروں کو ترجیح دی جائے گی اس سرہ دوسری نمبر پر ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر بی بی ایس چودہ ہے کل چونتی سیٹ ہے اور اس کے لئے ایج ریکوائرمنٹ جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہے پنجاب کے لئے آئی سی ٹی ست پلس سترہ چوبیس سیٹ ہے گلگت بلکستان کے لئے آٹھے ہیں برد پخت انخواہ کے لئے دو ہے اس کے لئے جو کالیفیکیشن درکار ہے کمپیوٹر سائنس میں بچلر ڈیگری سیکنڈ ڈیویجن اور ڈیپریشنز دس ہزار کی ڈیٹا انٹری پینتیسے الفاظ فی مینٹ ٹائپنگ سپیڈ اور مطلع کا دو سالہ تجربہ تیسری نمبر پر ہے اکاؤنٹ کلرک بی پی ایس گیارہ ہے سولہ سیٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس کے لئے عمر ہے اور پنجاب کے لئے آئی سی ٹی پانچ پلس پور نائن سیٹ ہے گلگت بلکستان کے لئے دو سیٹ ہے سن کے لئے ایک بلکستان کے لئے دو ہے برپاہ تنہا کے لئے دو جو ایڈیوکیشن وگارمنٹ ہے انٹری میٹر ان کامرس سیکنڈ ڈیویجن ڈیپلومہ ان کامرس سات انٹری میٹر کمپیوٹر سے واقف مطلع کا دو سالہ تجربہ چار نمبر پر ہے جونئر کلرک ہے بی بی ایس نو ہے پین سٹھ سیٹ ہے اور اس کے لئے ایج نمیٹ جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہے پنجاب آئی سی ٹی تیرہ پلس چھے انیس سیٹ ہے ایج ایک چھے سیٹ ہے ہی برپاہ تنہا کے لئے چھے سیٹ ہے اور گلگت بلدستان کے لئے تیرہ بلدستان کے لئے اکیس اور میٹرک سیکنڈ ڈیویجن ترجیح طور پر کمپیوٹر سے واقفیت تین ہفتے کی بنیادی کمپیوٹر کورس ایمیس آفیس پائن نمبر ٹیلی فون ایکسچینج آپریٹر بی پی ایس ساتھ ہے دو سیٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سالے ایس سیٹ دو انٹرمیٹر سیکنڈ ڈیویجن برپاہ دو سارا تجربہ ترجیح طور پر کمپیوٹر سے واقف ڈریور بی پی ایس چھے ہے انیس سیٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے پنجاب ایس سیٹ چھے پلس چھے بارہ سن دو گلگت بلدستان تین ہے برپاہ تنہا کے لئے دو ہے تعلیم اس کے لئے میڈل لائسنس حامل زیادہ تجربہ حاملوں میں دواروں کو ترجیح دے جائے گی سان نمبر پر جو ہے سپیچ رائیڈر بی بی ایس چار ہے تین سیٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سالے پنجاب ایس سیٹ دو پلس تین دو پلس ایک تین ملتان اسلامباد میڈل تعلیم ٹریفک وانین سے اشنا درست ڈرائیونگ لیسنس کے حامل نو نمبر پر جو ہے جنریٹ اپریٹر الیکٹریشن بی بی ایس چار ہے پانچ سیٹ ہے مالی کے لیے بی بی ایس تین ہے تین سیٹ ہے نائب کا سیٹ جو ہے بی بی ایس ایک ہے ایک سوئی کرتیس سیٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہے پنجاب ایسی ٹی سولہ پلس بتیس اٹھالی سیٹ ہے اسلامبادر روڑپنڈی لاہور چنوٹ اوکارڈم میانوالی ملتان ڈی جی خان پاک پتن چیلم ایجر کے لیے آٹھ سیٹ ہے بمبا سند دونی کوٹلی میرپوربا ہویلی بٹیان بالا سند کے لیے بائی سیٹ ہے ہیبر پتنفا کے لیے چوبیس ہے ملوچستان کے لیے سولہ گلگت باستان کے لیے تیرہ بارہ نمبر پر سیکیورٹی گارڈ ہے بی بی ایس ایک ہے ایک سو چورتر سیٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال پنجاب ایسی ٹی ایک پلس دس گیارہ لاہور اسلام آباد سند ایک قرائچی گلگت باستان دو پاکستان کے ہر زلہ کے لیے ایک ایک اسامی مقام زلہ کی افراد کو ترجیح دی جائیں گی تعلیم اس کے لیے میڈل ہے ہوا شمن امدوارو کو جسمانی امدحان پاس کرنا ہوگا تیرہ نمبر پر سویپر ہے ای بی بی ایس ایک ہے نو سیٹھ اٹھارہ سے پچیس سالے پنجاب ایس ای ٹی ون پلس سکس ملتان اسلام آباد بلکستان ایک قویٹہ گلگت بلکستان دو بلکستان دو میڈل بمائے مطلعہ تجربہ اس کے لیے کواریفیکش درکار ہے شرائط اس کی جو ہے انٹریویو ٹیسٹ کے تاریخ وقت اور جگہ کے بارے میں بزریا اکار لیٹر مطلعہ کیا جائے گا دو نمبر مطلوبہ میار پر پورا اترنے والے امیدواروں کے ان کے اپنی ترخواہ سے اس اشتہار کے اشارت کے پندرہ آیام کے اکار کے اندر اندر ویب سائٹ پر انلائن جمع کروا سکتے ہیں اس کی اپلائی پی بی ایم ڈاٹ جی اور وی پی ڈاٹ پی کے پر انلائن ہے پندرہ تاریخ کے اندر اندر اور جو مقرر تاریخ بات کسی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارہ سارا جوب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ